لہور میں تحریک انصاف چاروں شانے چہت زندی الیکشن میں مسلم لگ نون کا کلین سیپ شاہد خاقہ نباسی نے این ایک سو چوبیس کا میدان مار لیا این ایک سو اکتس میں خاجہ ساد رفیق نے کھلاڑی ہمائی اختر کو کلین بولڈ کر دیا پی پی ایک سو چونسٹھ میں سہیل شاکر بارٹ اور پی پی ایک سو پینسٹھ میں سیف الملوک ہو کر کی بھی آسان فتح الیکشن کا ٹین آوٹ کم رہا متوالوں کا جشن ڈھول کی تھاپ پر بھنگ رہے زندی الیکشن کا مارکہ تحریک انصاف کی لہور سے وزیر آزم عمران خان والی سیٹ بھی ہاتھ سے گئی زندی الیکشن کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلیس میں پارٹی پوزیشن بھی تبدیل پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف چار نون لیگ پانچ نشستوں پر کامیاب قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کو تین نشستوں کا نقصان نون لیگ کی تین اور ایم ایم ای کی ایک نشست بھڑ گئی الیکشن کے فیصلے عوامی امنگوں کے مطابق آنے چاہیے عوامی مینڈیٹ کا راستہ نہیں روکا جا سکتا اعتصاف کے نام پر سیاسی انتقام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے خاجہ ساد رفیق چور دروازے سے آنے والے عمران خان عوام کا اعتماد کھو چکے ووٹرز نے ثابت کر دیا کہ وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں شاہد خاقان عباسی نیب کی گرفتاری کا ڈر خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلبان رفیق زمانت قبل از گرفتاری کے لیے آج ہائی کورٹ پیش ہوں گے جسٹس علی باکر نشفی کے سربراہی میں دو رکنی بینچ درخواس پر افتدائی سامات کرے گا نیب کو ممکنہ گرفتاری سے روکا جائے درخواس میں صدا ہائی کورٹ کے اٹھ گرد سیکیورٹی سخت چیف جسٹس میاں ساکب نسار کی سربراہی میں سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں عالی ستائی چلاس ملتان کے نئے جوڈیشل کامپلیکس کی منتقلی کا جائزہ لینے کے لیے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل کمیٹی نئے جوڈیشل کامپلیکس میں خامیوں اور ناکافی سہولیات کا جائزہ لینے کی پولیس اہلکاروں پر تشدد کرنے کا معاملہ سیشن کورٹ نے صوبائی وزیر میں مدرشید کے بیٹے کی ابوری زمانت میں 23 اکھوبر تک توسی کر دی عدالت کا تھانہ غالی مارکٹ پولیس کو تفتیش مکمل کرنے کا حکوم زینب کے قاتل مجرم عمران کی خاندان سے آخری ملاقات کا پروانہ جاری آخری ملاقات کل دن بارہ بجے کورٹ لکپت جید میں کروائی جائے گی زینب کے والد محمد امین انساری کا ایک مرتبہ پھر مجرم عمران کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ وزیراعظم اور صدر پاکستان مجرم کو سرعام پھانسی دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں محمد امین انساری کی ہائے کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو مشن کلین لہور کوز ٹاپ لگ گیا پانچ روز گزر گئے آپریشن دوبارہ شروع نہ ہو سکا آج لیاکت چوک، دیرہ اور نیلام گھر میں ہونے والا آپریشن بھی ملتوی زمنی الیکشن کے باعث آپریشن کو آرزی طور پر معتل کیا گیا تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ لاہور سمیت پنجاب کے مزید دس شہروں کو منصوبے میں شامل کرنے کا پیشلا پریجسٹریشن کے لیے درخواستیں آئندہ سال کے آغاز میں محصول کی جائیں گی پائلٹ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ مزید دس شہروں میں تیاری کی جا رہی ہے وزیر ہاؤسنگ نیا محمود الرشید لاہور نولیج پارک کی جگہ انٹرنیسٹر یونیورسٹی بنے گی نئی حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا نولیج پارک منصوبہ شہباز شریف نے دوہزار دس میں شروع کیا دنیا بھر کی مشہور جامعات کو کیمپسز کھولے جانے تھے سات سال گزرنے کے بعد بھی کسی جامعہ نے نولیج پارک میں کیمپس نہیں کھولا نئے پاکستان میں دہی خواتین کو حقوق دیں گے حقوق کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کریں گے دہات میں بسنے والی خواتین قانونی معاشی و معاشرتی سہولتوں سے محروم نہیں رہیں گی وزیرالہ سردار عثمان بزدار کا دہی خواتین کے حقوق کے تحفظ کے عالمی دن پر پیغام تیاروں کی کمی اور دیگر تقنیقی وجوہات لوہر ائرپورٹ پر تیرہ پروازیں تاخیر کا شکار بارہ اڑان ہی نہ بھڑ سکی مشافر پریشان حد سات اور آفات میں انسانی خدمت ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی آج چادویں سال گرہ مرکزی تقریب آج ہوگی مہمان خصوصی سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز علاہی ہوں گے دوزار چار سے اب تک ترے سٹھ لاکھ سزائید لوگوں کو ریسکیو سرویس پراہم کی جا چکی ہیں ڈاکٹر رزوان نصیر پولیس ٹریننگ کالیچ چونگ میٹ ٹرافک بارڈنز کے لیے تربیتی پروگرام سی ٹیو ملک لیاقت اور آٹھ سو سزائید بارڈنز کی شرکت معروف اداکار سوہیل احمد بطور مہمانے خصوصی تقریب کا حصہ بنے